بیہار کے راج نیتک ایسے میں آپ کو بستار سے پوری خبر دیتے ہیں دوستو سب سے پہلے شروعات کریں گے ایوی ایم مسینوں کے استعمال پر رکھ لگانے کی بڑی مانگ سامنے آئی ہے راہل گاندی کے کلاف یہ بھی ہتگنڈا جو ہے وہ تیج کیا گیا حالکہ صاف طور پر یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بیہار سے لے کر کے دیس کے تمام حصوں میں آج لوگوں کو جوڑا جائے روزگار کی اسخافت بیوستاؤں کو منظوری دی جائے اور ایسے میں کوشش دور جاری ہے چمپائی سورین نے لوگ شبہ کی چناؤں کو لے کر کے سرگرمیاں تیج کر دی ہے چمپائی سورین نے بتایا ہے کہ کس ادھار پر آج وہ جنتا سے ووٹ مانگ رہے ہیں اور کس ادھار پر جنتا انہیں ووٹ دینے آئے گی انہوں نے صاحب طور پر کہا کہ بشواس ہے اس کے ساتھ مکیس سائنی نے بھی لوگ شبہ کی چناؤں کو لے کر کے سب سے بڑا پلیدان دیا ہے حالکہ انہوں نے کیا کہا آپ کو یہ زنکاری جان لینے چاہیے پاوہ سٹار پاوہن سن لوگ شبہ کے چناؤں میں اس بار میدان میں نہیں اتر سکتے ایسی خبر سامنے آئی اور چوکانے والا یہ خبر تھا دوستو یہ سوچنے پر مضبور کرنے والا خبر تھا جو پاوہن سن کہا کرتے تھے مہار میں شمپون سرابندی خطرہ کا گھنٹی سرابندی قانون کو ہٹانے کا بڑا نیرنے راجنیتک میں کچھ نیا بھوچال کی تصبیریں دیکھ رہے ہیں آپ بھی لیکن سب سے بڑی خبر تو اس وقت سامنے نکل کر کیا رہی ہے کہ کس طریقے سے بیزے پی کے بڑے نیتہ سمرات چودری نے لوگ سبھاک کی چناؤں میں اپنی طاقت کو جھوکا چراک پاسوان کو پانچ سیٹے دیے جانے کے بعد پریوار کے ساتھ دیش کے کچھ ایسے لوگوں کی موجودگی چراک پاسوان کے پاس جس کے طاقت کافی بڑے ہیں لیکن بڑی خبر تو راہول گاندی اور اس کے ساتھ چراک پاسوان کو لے کر آ رہی ہے دوسر دوسر راہول گاندی اور اکلیش شادوں نے لوگ سبھاک کی چناؤں میں اپنی سرگرمیوں کو تیج کر دیا ہے سب سے بڑی خبر دیش کے پردھان منتری سے نرہندر مودی نے دیا جب کہا کہ میں چن کر کے دوبارہ سے آؤں گا میں دیش کی جنتہ کے لیے چنوں جاؤں گا اور دیش کی جنتہ مجھ پر بھروسہ جتا رہی ہے اس بھروسے کے ساتھ میں چن کر آؤں گا لالو پرساد یادوں کو جیل جانے سے اب کوئی نہیں روک تکتا لالو پرساد یادوں کو ہر حال میں جیل جانا پڑے گا اور ایسے میں اس وقت چیان نتیش کمار چنتہ کا کارن بن رہا ہے نتیش کمار پر بھی پرانے مقدمے کئی ہیں جو کھولے جا سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بستار سے پوری زنکاری دیں گے لیکن آج کی یہ خبر آپ کے لیے انپورٹنٹ ہے درشل موسم کا حالات چلچلاتی گرمی سے راحت دے گی برسات زیاں برسات کا ہونا تہہ ہے اور ایسے میں چلچلاتی گرمی سے راحت کی امید بیہار میں ایک بار پھر سے سرکار کی نظارے کچھ نیا اور انوکھا دیش میں ماف ہوگا بجلی کا بل بجلی کا بل اور کرر کو ماف کرنے کا نڑنے سب سے بڑا خبر تو اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ ایل پی جو شلینڈروں کی قیمت مہنگائی کے اس دور میں لگتار چنتہ کا کارن بن رہی ہے ایسے میں آج اس کے بارے میں بستار سے پوری خبر بتائیں گے تیجسوی عادو سے لے کر کے تواب لوگوں نے طاقت لگایا تو آج جیاں یوگی عدیتات نے بی جے پی کے اسٹار پرچارک ہو کر کے کچھ لوگوں کو مون کر دیا لالو پرسات عادو نے کہا کہ چاہے جو آ جائے بڑا مشکل ہوگا اس وار یہ طاقت دیسواسیوں کا ہے بھروزے کا ہے امید کا ہے لیکن اس سے بڑی امید تو بیہار میں سائد اور کچھ نہیں ہوگی نئے سٹارٹ اپ کے لیے سرکار نے شنشچی طور پر راستیوں کو دینا شروع کیا جس راستی سے آپ اپنے سٹارٹ اپ شروع کر سکتے ہیں سب سے بڑی خبر اور جنکاری سامنے نکل کر کر رہی ہے شولر پاہور پلانٹ لگانے کے لیے سرکار کے اندان راستیوں کے بارے میں بستار سی ای بی ام مسینوں پر روک لگانے کی مانگ پر آئیوگ نے سپریم کورٹ نے کیا نیا پرستاؤ رکھا کیا نئی باتوں کو کہا آپ کو یہ جات بات سمجھ لینا چاہے جان لینا چاہے لیکن سب سے بڑی خبر دیس میں پیپر لکھ معاملے کو لے کر آ رہی ہے پیپر جب بھی لکھ ہو رہا ہے تو دیس کی بھوشی خطرے میں آزار رہی ہے ایسے میں آزدیس کی بھوشی کے لیے یہ ایک یوگدان دیا جا رہا ہے بڑی خبر بڑی زنکاری مطپور زنکاری راہول گاندی کے لکھ شباہ کو لے کر آ رہی ہے راہول گاندی نے بھروسے کے ساتھ لکھ شباہ کے چناؤں میں نئی طاقت جھوک دی ہے امید کے ساتھ اسی کے ساتھ دوستو یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سیوسینہ کے لیے ایک نئی طاقت بن کر کے ایک نئی بلیدان بن کر کے اُبھر کر شامنے آ رہے ہیں آج اور آج انہوں نے شیوسینہ کو لے کر کیا کہا کنیہ کمار نے بتایا کہ لوگ سبھا کا چناؤں وہ لڑ رہے ہیں اور بیہار سے لوگ سبھا کا چناؤں لڑ رہے ہیں تو اس میں خاص کیا ہے کانگریس کی ٹکٹ پر چناؤں لڑ رہے ہیں بڑی خبر مطپور زنکاری اس وقت نلجل یوزناؤں کو لے کر کیا رہی ہے بیہار کے نلجل یوزناؤں میں نتیش بابو پر گر سکتا ہے گاج کس نے کیا کتنا گھوٹالا دینا پڑ سکتا ہے جباب بڑی خبر اس وقت ووٹروں کو لے کر کے ہے اس بار مدان کندرو پر جانے والے ووٹروں کو سرکار کیا نیا بتانا چاہتی ہے سرکار کیا نیا کہنا چاہتی ہے یہ تمام باتیں یہ تمام خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن سمجھئے گا جانئے گا کہ آج دیش میں یہ انڈین ریلوے کو لے کر کے شنشچت طور پر بڑی زنکاری کیا سامنے آ رہی ہے بڑی خبر دوستو شروعات کریں گے کنائیہ کمار سے کنائیہ کمار نے جس کنائیہ کمار نے اپنے شروعاتی دور سے دیش کی جنتہ کے لیے اپنے بشواس کو قائم کیا لگتار کانگریس تو کسی ان پارٹیوں میں بھی جا کر اپنے بشواس کو بنائے رکھا آج اسی کنائیہ کمار نے بتایا ہے کہ دیش کو آگے بڑھنے کے لیے جن چیزوں کیا ہو سکتا ہوگی اس پر کارے کیا زائے گا پر آج جنتہ انہیں بھوٹ دے انہوں نے کہا کہ کانگریس پر بھروسہ جتا ہے جنتہ کا سمجھداری ہو سکتا ہے جنتہ اگر بشواس جتا رہی ہے جنتہ اگر امیدیں جتا کر ہمیں لا رہی ہے تو اس امید کے ساتھ ہم دیش کے اندر انہیں ایک نئی طاقت دیں گے ہم لوگ تنتر کی سب سے بڑے رکھوالے ہیں ہم لوگ تنتر کی سب سے بڑے جیت کے رکھوالے ہیں جس جیت کی امید ہم سب ہی کر رہے ہیں ایسے میں انہوں نے کہا کہ دیش کی کرانتی میں ہمارا یوگدان اور بلیدان دونوں ضروری ہے کانگریس نے دیا ہے پچھلے کئی دنوں میں انہوں نے بتایا سب سے بڑی خبر پردان منتری سریناریندر موڈی ہیں لوگ سبا کے چنہ میں پردان منتری نے اتر کر کے بڑا اعلان کر دیا ہے ہم لڑیں گے پردان منتری دوارہ سبننے کی چشٹا اور اپیل ہے لیکن سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ پردان منتری ناریندر موڈی کیا بیجے پی کے سمیدھانک پولیسیوں سے ریٹائر کی امید میں ہیں کیا بیجے پی کے سمیدھانک پولیسیوں کے حساب اب بیجے پی کے انسار زیان ناریندر موڈی کو ریٹائر ہو جانا چیئے یہ خبریں لگتار سرکھیوں میں بنی ہوئی ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ناریندر موڈی نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بھروشہ اور امید کچھ نیا اور کچھ اچھا بیقت کرتا ہے دیش کی جنتہ کے لیے ایک نئی امید جو ہے وہ لگتار سامنے آ رہی ہے اور ایک نئی طاقت بن رہی ہے ایسے میں دیش کی جنتہ جو ہے وہ بھروشے کے ساتھ آج دیش کو اپیل کرنا پڑے گا اور ایک مجبورت پریاس کرنا پڑے گا لوگتار کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوگی اس بار سب سے بڑی خبر جانکاری کے ساتھ سامنے نکل کر کیا رہی ہے کہ آج چراغ پاسوان نے لوگ سبا کی چناؤں کو لے کر کے میدانے جنگ میں اتر چکے ہیں اور ایسے میں انہوں نے یہ بھروشہ جتایا ہے کہ جس بھروشے اور امید کے ساتھ وہ آ رہے ہیں اسی بھروشے اور امید کے ساتھ روزانہ ایک نئی شروعات کریں گے انہوں نے کہا کہ دیش کی جنتہ کے لیے وہ آج ہمیشہ بڑا یوگدان بلیدان دینے کے تیار ہے چراغ پاسوان نے بتایا ہے کہ بی جے پی کے لیے کیسے آج ان کی طاقتیں دن پر دن ملضبوط ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ پردھان منتری شریع ناریندر موڈی کا کرپا بنا رہا تو دیش واسیوں سے جو اپیل کر کے کرنے کے لیے میں جیزان لگا دوں گا میں دیش کی جنتہ سے اس بار اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی بھروسے کو نہ کھوئیں اپنی بھروسی کی امید کو قائم رکھیں ہم دیش کے لیے آگے مجبوتی سے کچھ بہتر کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے امید کیجئے ہم پر بڑی کبر سب سے بڑی زنکاری لالو پرساد یادو ہیں لالو پرساد یادو نے لوگ سباہ کی چناؤں میں اپنی کنڈیڈیٹوں کو تیجیز سے مجبوت کیا ہے خود نیسہ بھارتی جیسے کنڈیڈیٹ جو لالو پرساد یادو کے لیے جیہاں طاقت بنے ہوئے ہیں ایسے ہمیں خبر یہی ہے کہ لالو پرساد یادو لوگ سباہ کی چناؤں میں ایک امید کے ساتھ کچھ نیا کر رہے ہیں لگتار لالو پرساد یادو دیش کو ایک نئی اسمرتھن دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ نیتیز بابو بھی لگے ہوئے ہیں حالانکہ خبر یہ ہے کہ نیتیز بابو چاہتے ہیں کہ اب جو ہے لالو پرساد یادو پر پر پرانے مقدمے جو ہیں وہ کھلے اور لالو پرساد یادو جیل چلے جائیں پر لالو پرساد یادو نے بھی کہہ دیا ہے کہ جیل کی سلاکھوں میں دم نہیں کہ وہ ہمیں قید کر لے برشتی چار کہ آروپ لگائے جا سکتے ہیں یہ لگ رہے ہیں شد کیے جا سکتے ہیں کیونکہ سرکار آپ کی ہے لیکن آپ ہمیں پریشان کر کے کچھ اور نہیں پاسکتے کیونکہ جو آپ کو پانا ہے وہ آپ نے کھو دیا ہے جنتہ کے بھروسے سے اس بار سب سے بڑی خبر تو سامنے آ رہی ہے کہ بیہار میں بزلی بلو کو ماف کرنے کا بڑا نینے سرکار لینے زاری ہے سرکار اگر بزلی بلو کو ماف کرتی ہے تو سرکار کا ایک بہت بڑا یوگدان ہوگا اور ایسے میں سرکار نے پہلے سے کمیٹمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ بزلی بلو کو ماف کرنے کے لیے نینے لیا جائے گا ہم انہوں نے کہا کہ میں نینے لیتا ہوں کہ بزلی بلو کو ماف کرنے کے لیے ہمیشہ جو کچھ بھی ہو سکے گا وہ نینے لیا جائے گا اس کے لیے جو کار یہ ہو سکتا ہے وہ کار رکھی آزائے گا حالانکہ اب اپنی رائے ضرور بیقت کیجئے گا آپ کیا سوچتے ہیں بھارت کے اندر آپ کی کیا بیچار ہے اپنی بیچار ضرور رکھے گا اور بیہار کے لیے اپنی بیچاروں کو ضرور بیقت کیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دل سے ابھار بیقت کرتے ہیں دیکھنے کے لیے بہت دھنیباد جا ہند وانے